الحمدللہ رب العالمين کس کے لئے حاجی لوگوں کے لئے یوم عرفہ کے کیا فضائل ہے اور اس دن میں کون سے عبادات کرنی چاہیے اور اس کے کیا فضیلت ہے انشاءاللہ آج کے درس میں یہ مسائل ذکر کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہے یوم عرفہ یہ اس کے بہت سارے فضائل ہیں جو عام دنوں میں یہ فضائل نہیں پائے جائے گی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ سالوں میں سب سے افضل ایام میں سے یوم عرفہ بھی ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ سب سے افضل رات کون سے رات ہے شب قدر ہے لیلت القدر اور سب سے افضل دن یوم نحر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام عند اللہ یوم نحر کہ سب سے بہتر اور مبارک دن اللہ کے نزدیک یوم نحر ہے یعنی یوم نحر یعنی بقرائیت کے دن اور کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے افضل دن عرفات کے دن ہے تو یوم نحر کے بعد ان دس ایام میں یوم عرفہ سب سے افضل دن ہے یوم عرفہ کے بہت بڑی فضیلت ہے اس میں بہت ساری عبادات ہیں تو صرف وزیلت یہ ہے کہ یہ عید کے دن ہے اور یہ تمام لوگوں کے لئے نہیں صرف جو لوگ حجب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يوم عرفة ویوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وحی ایام اکل و شرب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ يوم عرفة عرفة کے دن ویوم النحر یوم النحر یعنی دس تاریخ و ایام التشریق اور ایام التشریق یعنی دس یارہ بارہ تیرہ عیدنا اہل الاسلام ہم لوگ کے اہل مسلمانوں کے لئے عید کے ایام ہے اور یہ کھانے پینے کے دن ہے تو اس لئے لیکن ہم لوگ کے لئے تقریباً نہیں ہے یہ جو لوگ حاجی لوگ ہیں ان لوگ کے لئے ہیں تیسرے بات تیسرے فضیلت یہ ہے کہ اسی دن اللہ سبحانہ وتعالی اسی دن پر قسم کھائی ہے قرآن مجید میں سورہ برج میں اللہ فرماتے ہیں والسماع اذات البروج والیوم الموعود یوم معود کی قسم اللہ کے رسول فرماتے ہیں یوم الموعود یوم القیامة وشاہد ومشہود اور شاہد اور مشہود کی قسم شاہد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہے اور مشہود یوم عرفہ کے دن ہے یوم الموعود یعنی قیامت کے دن پر قسم اور جمعہ کے دن کے قسم اور عرفہ کے دن پر قسم اللہ سبحانہ وتعالی کھاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی چیز پر قسم کھاتے ہیں اس کے مطلب یہ چیز کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی خصوصیت ہے اس لئے اس کے طرف ہم لوگ کو متوجہ ہونا چاہیے تیسری فضیلت یا چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اسی دن یوم عرفہ کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس دن کو مکمل کیا ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے تو اسلام مکمل نہیں تھا کیونکہ ہر مہینہ یا کچھ نہ کچھ دن میں کچھ نہ کچھ قرآن نازل ہوتا تھا اور کچھ احکام اللہ کے طرف سے نازل ہوتا تھا یوم عرفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جب کھڑے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آج کی دن تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو اس کو بھی تمام یعنی اس کو پورا کر دیا ہے یعنی اسلام کی نعمت دین کی نعمت پورا ہو گئے اور اسلام کے طور یعنی دین کے طور پر اسلام پر میں راضی ہوں یعنی قیامت تک یہی دین اس پر صرف اللہ راضی ہوں گے اور اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر اللہ خوشنے ہوتے ہیں یہ آیت اللہ کے رسول پر نازل ہوئی ہے اللہ کے رسول کے وفات کے بعد ایک یہودی حضرت عمر الخطاب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ کے کتاب میں قرآن میں اے امیر المؤمنین ایسے ایک آیت ہے اگر ہم لوگ پر نازل ہوتی تو ہم لوگ اس دن عید مناتے کون سے آیت پوچھے حضرت عمر نے پوچھا کہ کون سے آیت ہے تو اس نے یہی آیت ذکر کی کہلی آج کے دن تم لوگ کے دن میں نے مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اسلام کے نعمت کو بھی تمام کر دیا ہے اور اسلام کو اس پر راضی ہو گیا ہو تو کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ پر نازل ہوتا ہے تو ہم لوگ کو عید مناتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہودی لوگ حسد والے تھے حسد کرتے تھے کہ ہم لوگ کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس پر راضی نہیں تھے راضی تھے اللہ حضرت عیسیٰ کی بعصد سے پہلے تک لیکن حضرت عیسیٰ کی بعصد کے ساتھ یہودیت ختم ہو گئی تو اللہ اس کو برقرار نہیں کی ہے تو لوگ ناراض تھے کہ ہم لوگ کو دین منسوخ ہو گئے تو لوگ قیام چاہتے تھے تمنا کرتے تھے کہ ہم لوگ کے دین ہی باقی رہے اور اس کو اللہ مکمل کرے تو اس لئے کہتے ہیں کہ ہم لوگ پر نازل ہوتا تو ہم لوگ خوش ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کہنے گا اللہ کی قسم یعنی یہ بات میرے ذہن سے نہیں نکلی مجھے یاد ہے کہ کب یہ آیت نازل ہوئی ہے اور کہاں اللہ کے رسول تھے اللہ کے رسول یا عرف عرفہ میں کھڑے تھے اور جمعہ کی دن تھا تو کہتے ہیں مجھے یاد ہے اور یہ ہم لوگ کی بھی عید کے دن ہیں یا ہم لوگ بھی اس میں یا رحاجروں اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ صحابہ کران حضرت عمر ثابت کر دیں کہ اسی دن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور یہ آیت بہت ہی عظیم آیت ہے کیونکہ اسلام کامل ہے اور اس میں کسی بھی طریقے سے ازان کوئی بڑھا نہیں سکتا ہے اور تیسری چوتھی فضیلت یہ ہے یا پانچویں فضیلت کہ یوم عرفہ عرفہ پہ جانا ہر حاجی پر واجب ہے اگر کوئی حاجی عرفات میں نہیں جاتا ہے چاہے چند منٹ کے لیے تو اس کا حج باطل ہے اس کا حج چاہے وہ بھول چوب میں ہو تو اس کا حج صحیح نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج جو عرفہ کہ حج اصل عرفات ہے یعنی عرفہ میں جانا یہی حج کا اصل رکن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کیوں ذکر کی کفار مکہ اسلام سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد سے پہلے کیا وہ لوگ کرتے تھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے جب حاجی لوگ آتے تھے حج کرنے کے لئے وہ لوگ مشرک تھے پھر بھی حج کرتے تھے تو وہ لوگ جب مینہ جاتے تھے آج حج شروع ہوا تو آٹھ تاریخ و حج مینہ جاتے تھے اور سوتے تھے نو جب ذنہجہ ہوتا تھا کل کے دن وہ لوگ عرفہ پہ نہیں جاتے تھے اور باقی لوگ جو حاجی لوگ جو مکہ سے باہر آتے ہیں وہ لوگ صرف جاتے تھے مکہ والے کہتے تھے کہ ہم لوگ نہیں نکلیں گے مینہ سے کیونکہ مینہ اور مزدلفہ یہ حرم کے دائرے میں ہیں اور عرفات باہر ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ والے ہم لوگ حرم کے باہر کیوں نکلیں گے ہم لوگ یہی ہیں عرفہ کے بجائے ہم لوگ عبادت کریں گے اور جب اس کے بعد مزدلفہ جانا تو مزدلفہ جاتے تھے جب اللہ کے رسول حج کے لئے آئے تو اللہ کے رسول عرفہ کے لئے نکلنا چاہتے تھے تو وہ لوگ جو پرانے لوگ تھے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کیوں جائیں گے آپ عریب وقوالے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا حج و عرفہ نہیں بلکہ حج عرفات میں جانا یہ ہر حاجی کے لئے ضروری ہے اس کے بغیر کسی کا حج نہیں ہوتا ہے اور کم تک جانا ہے یہ کل سے شروع گا آج حج آج شروع ہوا آج تاریخ آج شروع ہوا آج کو کیا کہتے ہیں کون سے دن ہے یوم الترویہ کہتے ہیں آج حاجی لوگ فجر نہیں زہر عصر مغرب عشاء پڑھیں گے الگ الگ اپنے اپنے وقات میں پڑھیں گے سوئیں گے پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے پھر اس کے بعد زوال تک یعنی زہر تک انہوں کو عرفات تک جانا ہے کوئی دیر میں جائے کوئی عصر تک پہنچتا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہیں جانا چاہیے اور کب تک رہنا ہے غروب تک رہنا ہے مغرب سے پہلے نکلنا جائز نہیں ہے اگر کوئی حاجی مغرب سے پہلے عرفات جاتا ہے اور پھر نکل جاتا ہے تو اس پر ایک دم مواجب ہے یعنی قربہ اس کو کفار کتور بکرہ زبا کرنا تو اس کو مغرب کے بعد ہی نکلنا ہے اور کہاں جائیں گے مزدرفہ کے طلب جائیں گے اور مزدرفہ مغرب سے لے کر فجر تک رہیں گے جب کچھ سورج یعنی نکلنے سے پہلے جب زیادہ اجالہ ہو جائے گا تو لوگ دوبارہ دستاری کو مینہ کے طرف واپس جائیں گے تو حج جو عرفہ ہے حج کے اہم عرکان میں سے عرفہ کے طرف جانا اور اگر کوئی نہیں جاتا تو اس کا حج مقبول نہیں ہے نمبر یہ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اسی دن یوم عرفہ یہ اسی دن اللہ سبحانہ تعالی لوگوں کے گردن آزاد کرتے ہیں اور مغفرت کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی اور کافی خوش ہوتے ہیں کہ کسی سال میں اتنا اللہ خوش نہیں ہوتے ہیں پرے سال میں اتنا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی کے لئے مغفرت نہیں کرتے ہیں نہ اتنا زیادہ لوگوں کے گردن آزاد کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِن يَوْمٍ اَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَ کہ کوئی بھی دن اتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی گردنے یعنی لوگوں کے جہنم سے آزاد نہیں کرتے ہیں جس طرح عرفات میں کرتے ہیں پھر اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَدْنُو پھر اللہ آسمان یعنی دنیا سے قریب آ جاتے ہیں اپنے عرش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ قریب ہوتے ہیں آسمان دنیا تک آتے ہیں ثُمَّ يُبَاعِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ پھر فخر کرتے ہیں کس پر فرشتوں پر فخر کرتے ہیں خوشی میں اللہ فرماتے ہیں مَا آرَادَهَا اُلَا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اللہ خوش ہوتے ہیں حاجی لوگوں کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہیں مغفرت کرتے ہیں اور ان لوگ کیا ہے جہنم سے بھی آزاد کر دیتے ہیں اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں فرشتوں کو سناتے ہیں کہ ان لوگ کیا چاہتے ہیں تو ایک روایت دوسری روایت میں جو آتی ہے اللہ کے رسول اللہ کے اللہ فرمائیں گے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں تو فرشتے کہیں گے جَعُوا يَلْتَمِسُونَ رِضُوَانَكَ وَالْجَنَّهِ اللَّهِ یہ لوگ تو آپ کے رضا مندی چاہتے ہیں اور جرنت چاہتے ہیں اللہ جانتے ہیں لیکن وہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ اللہ سوال کریں گے تو لوگ جواب دیں گے تو اللہ فرمائیں گے فَإِنِّي أُشْهِدُ نَفْسِ کہ میں اپنے آپ کو گواہی دیتا ہوں اور تمام مخلوقات ان میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کے لیے میں نے مغفرت کر دی ہے اور اتنا زیادہ مغفرت کروں گا عدد ایام الدہر جتنا زندگی میں اور سال میں ازال میں یا پوری زندگی میں جتنا ایام ہے اتنہی برابر یا جتنا قطر یعنی جتنا بارش ہوتی ہیں جتنا بارش کے قطرات ہوتے ہیں اتنہی مغفرت کرتا ہوں یا رمل عالج جتنا زمین پر رمل ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ہر دانے کے برابر اللہ ان کے لیے مغفرت کرتے ہیں ہم بہت زیادہ اللہ مغفرت کرتے ہیں تو اس لئے علماء اس حدیثوں سے استجدال کرتے ہیں کہ جو لوگ عرفات پہ اور حج پہ جاتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں کہ تمام گناہیں معاف ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ قبیرہ گناہ امید ہے کہ اللہ معاف کر دیتے ہیں اس لئے اللہ کے رسول کا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حج سے لوٹتا ہے تو کس طرح لوٹتا ہے جس طرح اس کی اولادت آج ہی ہوئی ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے ایک بھی گناہ نہیں رہتا ہے تو اسی طرح حاجی جب اگر اللہ کے لئے حج کرتا ہے اور صحیح طریقے سواپس آتا ہے اور صحیح مکمل سنت کے مطابق حج کرتا ہے تو تمام گناہ معاف ہو جاتا ہے اور بلکہ اس کے زیادہ نیکیہ بھی ہوتی ہے تو یہ عرفات کی فضیلت ہے اور اس میں ایک اور فضیلت ہے کہ اسی دن میں اگر کوئی بندہ عرفات کے لئے روزہ رکھتا ہے تو دو سال کی گناہ اس سے معاف ہوتا ہے اور اس کے انشاءاللہ بھی اور تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گے تو یہ یوم عرفات کے فضائل ہیں اس کے لئے اور فضیلتیں ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی جانتے ہیں یہ فضائل جو قرآن سنت سے ثابت ہے اس کے لئے اور بہت سارے فضائل ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی ہی کو علم ہیں اس کے بعد اس دن میں یوم عرفات میں کونسی عبادت کرنی ہے اس میں انسان کوئی بھی عبادت کر سکتا کسی بھی قسم کے عبادت جو ثابت ہے اللہ کے رسول سے یا جیسا کہ انسان قبر کی زیارت کرے یا انسان نماز پڑھے روزہ رکھے صدقات کرے لوگوں کو کھانا کھلائے جو بھی کر سکتا کرے لیکن اس دن میں چار اہم عبادت چار اہم عبادت خاص ہے جو ثابت ہے اور کچھ عبادت خاجی اور غیر حاجی لوگ کے لئے ہے اور کچھ عبادت خاص حاجیوں کے لئے ہے اور ایک عبادت غیر حاجیوں کے لئے ہے تو یہ چار عبادت ہے پہلی عبادت الوقوف بعرفا اور یہ خاص حاجیوں کے لئے ہیں کہ عرفا پہ جانا اور وہیں کھڑا ہونا اور سنت بتائے گا جیسا کہ کب سے کب تک زوال سے انہیں زہر کے وقت سے لے کر کب تک مغرب تک اور وہ عرفات کی دن اللہ کے رسول کے زمانے میں کونسے دن پڑا ابھی میں نے ذکر کی کونسے دن تھا جمعہ کی دن اللہ کے رسول اس دن جمعہ کی نماز بھی چھوڑ دی سوچو کہ عرفات کی دن اتنا ضروری ہے کہ اس کے وجہ سے جمعہ کی دن بھی چھوڑی جاتی ہے جمعہ کی نماز بھی چھوڑی جاتی ہے اس کے جگہ میں کیا پڑھتے ہیں زہر پڑھیں گے دو رکعت اور عصر دو رکعت پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمیرہ جیسا کہ ابھی جو جگہ مسجد نمیرہ ہے جو بڑی مسجد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدی پہ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھائے اسی لئے اسے عرفات میں جانا ضروری ہے اور اس میں انسان ہر قسم کے عبادت کرے دوسری عبادت اور یہ خاص کس کے لئے حاجیوں کے لئے جو لوگ حجبے ہیں انہوں کے یہ نہیں ہے دوسری عبادت اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر و اذکار کرنا ذکر و اذکار یعنی کل کے دن یوم عرفہ ہے سب کو ذکر و اذکار کرنا ہے حاجی اور غیر حاجی لوگ غیر حاجی لوگ ہم لوگ تکبیرات کریں گے کب سے فجر کے نماز سے لے کر ہم لوگ فجر کے نماز سے لے کر تیرہ ذنہجہ تک ہم لوگ نماز کے بعد بھی تکبیرات کریں گے بتایا گے کچھ درس پہلے کہ عرفہ ذنہجہ کے مہینہ داخل ہوتے ہیں تکبیرات شروع کرنی چاہیے لیکن ایک ذنہجہ آٹھ ذنہجہ تک ہر وقت انسان کرے گا لیکن نو سے تیرہ تک نماز کے بعد یعنی فرض نمازوں کے بعد بھی تکبیرات کرنی چاہیے اور حضرت علی حضرت مسعود حضرت عبداللہ من عباس سے ثابت ہے کہ وہ لوگ عرفہ کے دن نماز کے بعد بھی زور آواز سے کرتے تھے تو اس لئے انشاءاللہ کل سے فجر کے نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ فجر زہر اور اس طرح چار یا پاس دن تکبیرات کریں گے ہر فرض نماز کے بعد اگر انسان کسی کے نماز چھوڑی آتی تو وہ بھی فارغ ہونے کے بعد وہ تکبیرات کرے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ امام سلام کیے تو لوگ جو ہیں وہ لوگ تکبیرات صرف کرتے ہیں اور جس کے ایک دو رکعہ چھوڑ گئی وہ سلام پھیلنے کے بعد نکل جاتا نہیں وہ بھی اپنے جگہ پہ زور آواز سے تکبیر کرے یہ اللہ کی یہ صحابے کرام سے منقول ہے اور سنت ہے غیر حاجی لوگ تکبیر کریں گے اور حاجی لوگ تکبیرات نہیں کریں گے وہ لوگ کیا کریں گے کسی کو پتا ہے وہ لوگ تلبیہ کریں گے تلبیہ کے مطلب آج سے شروع کیے وہ لوگ آٹھ نو تاریخ مکمل وہ لوگ کی تلبیہ کریں گے پھر جب دس تاریخ ہو جائے گا اور مینہ واپس آئیں گے تو پھر وہ تلبیہ ختم کریں گے اور کیا شروع کریں گے تکبیرات شروع کریں گے تو تکبیرات کل سے لوگ حاجی لوگ نہیں کریں گے تکبیرات وہ لوگ دس تاریخ یا بقریت کی دن سیف کریں گے اور بقرب دس گیارہ بارہ تیرہ اور جو غیر حاجی ہیں نو دس گیارہ بارہ اور تیرہ صحیح ہے کہ تیرہ تک ہے تکبیرات زور سے آواز سے کرنی چاہے اور تکبیرات کے کسی بھی لفظ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس میں تکبیر ہے تحلیل ہے تحمید ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تکبیر ہے لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے تحلیل ہے اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر وللہ الحمد یہ تحمید ہے اللہ اکبر و کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکاتم و عصیلہ بھی کہہ سکتا ہے صحابہ کرام سے کچھ منقول ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو على کل شہ قدیر یہ بھی انسان کسرت سے پڑھ سکتا ہے اسی کو تحلیل کہتے ہیں تیسی لئے انسان کسی بھی قسم کے انسان ذکر کر سکتا ہے لیکن سب سے افضل یہ ہے کہ انسان تکبیر کرے تکبیر یہ کرے کب کل کے دن اور تیسری عبادت دعا کرنا ہے اور یہ دعا صحیح ہے کہ زیادہ تر ان کے حق میں ہیں جو لوگ حج میں ہیں جو لوگ حج میں ہوتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعائی دعاء یوم عرفہ کہ سب سے بہتر دعا عرفات کی دعا ہے اللہ قبول کر دے اور جو غیر حاجی ہیں ہم لوگ بھی دعا کریں گے یا کیونکہ حدیث میں نہیں کہا گا کہ صرف حاجی کے لئے ہے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ خیر الدعائی دعا یوم عرفہ یہ عام حدیث ہے یعنی عرفہ کے دن سب سے بہتر دعا ہے جو لوگ حج میں ہیں یا حج میں نہیں ہیں سب دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ قبول کریں گے تیسرے انسان ہر ایک کرے لیکن جو لوگ حج میں ہیں انہوں کے حق میں زیادہ اہم ہے اور چوتھی اور آخر عبادت جس کے زیادہ احتمام کرنی چاہیے روزہ اور یہ کس کے لئے ہے جو لوگ حج میں نہیں ہیں غیر حاجی لوگ کے لئے ہیں اور جو حج میں ہیں وہ لوگ روزہ نہ رکھیں اللہ کی جو حدی نہیں پاتا ہے یہ الگ مسئلہ لیکن حج میں جو لوگ ہیں وہ لوگ روزہ نہ رکھیں کیونکہ لوگ اور اہم عبادت میں ہیں وہ عرفہ کے دن جو کل کے دن انشاءاللہ کل تو روزہ رکھیں گے سب سے گزارے سے کب محنت کرے کوشش کرے کل چھٹی بھی تقریباً ڈیوٹی ہیکل کے چھٹی ہیں اللہ کے جو اوپر ٹائم کرتے ہیں الگ بات ہے انسان چھٹی منائے اور اس میں روزہ رکھے اس کی کیا پذیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا احتسبو علی اللہ ادیو کفر سنتاً مابعا سنتاً باقیہ میں امید اللہ سے رکھتا ہوں کہ ایک سال پچھلے سال اور ایک اگلے سال کے گناہ ماف ہوگا سوچئے کہ آپ بارہ گھنٹہ ہم لوگ روزہ رکھیں گے بارہ نہیں تیرہ گھنٹہ چودہ گھنٹہ روزہ رکھیں گے ہر گھنٹے کے برابر کتنا دن گناہ ماف ہوتا ہے اس لئے انسان عاجز نہ رہے انسان یہ بہانہ نہ لگا کہ اللہ کی جو سخت بیمار ہے مریض ہے نہیں رکھ سکتا تو ماف ہے لیکن انسان کے پاس طاقت ہے چاہے کتنا گرمی ہے کتنا گناہیں ختم ہوتی ہیں اس سے دو سال کے گناہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گناہ نہیں کیونکہ نماز کوئی نماز صحیح سے پڑھتا ہے کوئی حضور صحیح سے کرتا ہے یہ سب کفارات ہے سب یہ ساری عبادات سے گناہیں ختم ہوتی ہیں مانے کہ کسی نے روزہ رکھا عرفہ کے روزہ اور اس کے گناہیں پہلے ہی سے ماف ہوگی تو پھر کیا ملے گا نیکیاں ملیں گی اس لئے انسان محروم نہ رہے روزہ خود رکھے بینی سے کہیں اولاد کو بھی سکھائیں سارے لوگ کو جگہیں تاکہ یہ اس کے احتمال کریں اور علماء کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ دن کے اعتبار سے مہینے کے اعتبار سے محرم کے بعد رمضان کے بعد محرم افضل ہے لیکن دن کے اعتبار سے سب سے افضل روزہ یہ عرفہ کے روزہ ہے یہ سنت موقعہ ہے اس سے دو سال کے گناہ ایک دن زیف رکھنا ہے اور دو سال ماف ہوتا ہے عاشورہ میں دو دن رکھتے ہیں اور وہاں ایک سال کے گناہ ماف ہوتا ہے تو اس سال روزہ رکھے اور جو حج میں ہے وہ لوگ روزہ نہ رکھے کوئی حج میں ہے کہنے مجھے ثواب بھی چاہیے بزیر تاکہ دو گناہ کے ماف ہو جائیں کہیں گے نہیں غلط ہے آپ حج میں ہو اور آپ کی گناہیں ایک دو سال کے نہیں بلکہ پوری زندگی کے گناہ اس سے ماف ہوتی ہے اس لئے انسان ماف ہوتا ہے اس لئے انسان کیا کرے اس حج میں ہے وہ روزہ نہ رکھے کیا دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفان میں کھڑے تھے تو لوگ شک کیے لوگ آپس میں بات کرنے لگے ہو سکتا اللہ کے رسول روزہ کی حالت میں ہے تو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دودھ بھیجئے کسی بردن میں بھیجئے کہ اللہ کے رسول کو پاس لے جاؤ اگر اللہ کے رسول روزہ ہے تو نہیں پییں گے روزہ نہیں ہے تو پی لیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کی پائے فوراً پی لئے اور اس کے بعد تمام صحابے کو پتہ چل گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں ہے علاقہ اللہ کے رسول روزہ رکھ سکتے تھے کہ نہیں پک سکتے ہیں اللہ کے رسول طاقت ورد ہے ماشاءاللہ ان کے پاس عبادت کرنے کے دو جو ان کی پاس طاقت تھی کسی اس عمد میں کسی کے پاس نہیں اور اللہ اس کو مدد کرتے ہیں عبادت میں اس لئے اللہ کا رسول زیادہ عبادت کرتے تھے اور خاص کر وصال اور روزے کے مثال میں اللہ کا رسول کی کچھ خصوصیات تھی پھر بھی اللہ کا رسول روزہ نہیں رکھے تو اس لئے جو بھی حج میں ہے وہ نہ کہہ روزہ رکھوں گا غیر حاجی کے لئے یہ روزہ ہے یہاں جو مسئلہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ انڈیا میں جا پاکستان میں یا جیسا کہ اور کہیں ممالک میں آپ دیکھو گے کہ وہاں ایک دن پیچھے ہم لوگ جیسا کہ آج آٹھ تاریخ ہے آٹھ زلجہ ہے ان لوگ کہاں ساتھ ہیں اور جب نو تاریخ ہوگا تو ان لوگ کہاں آٹھ ہوتا ہے ہم لوگ بقرید کی تعددس تاریخ بقرید مناتے ہیں ان لوگ کہاں نو ہوتا ہے تو ان لوگ کونسی دن روزہ رکھے بتا گئے کہ سب سے بہتری کہ دو دن رکھے ان لوگ دو دن رکھے آٹھ کو رکھے کیونکہ آرفہ کے دن آٹھ تاریخ یعنی جس دن آجی لوگ آرفات میں کھڑے ہوتے ہیں اسی کو یہ ام عرفہ کہتے ہیں تو آپ کے ہاں آٹھ ہوئے ساتھ ہیں یہ تاریخ ہے لیکن اصل یہ ام عرفہ کب ہے یعنی جس دن آجی لوگ آرفات میں کھڑے ہوتے ہیں تو اسی دن روزہ رکھو لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں نہیں یہ نام صرف رکھا گیا لیکن وہ نو تاریخ کو روزہ رکھنا ہے اسی لئے اگر آپ کے ملک میں نو تاریخ جس دن پڑتا ہے اسی دن رکھو تو بہتر ہے کہ آپ دو دن رکھو آٹھ کیونکہ اسی دن آجی لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور نو کیونکہ آرفہ اصل نو تاریخی ہوتا ہے لیکن ملک کے فرق ہے اور چاند دیکھنے میں کچھ فرق ہو جاتا ہے تو اسی لئے دو دن رکھا جائے لیکن اگر کوئی کہتا میں ایک ہی دن رکھوں گا تو کہیں گے ٹھیک ہے آپ اس ایریا اس ملک کے جو علماء ہے آپ ان لوگ کے ساتھ اختلاف مت کرو اگر سارے لوگ آٹھ کو رکھتے تو آٹھ بھی ساتھ میں رکھو اور اگر سب لوگ نو کو رکھتے ہیں یعنی نو کو رکھتے ہیں ان لوگ کے حساب سے تو رکھو اور اگر یوم عرفہ کے حساب سے مکہ والوں کے حساب سے رکھتے ہیں تو آپ بھی ساتھ میں رکھو لیکن اختلاف لی کرنا چاہیے یہ یوم عرفہ کے فضائل ہے اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی حملوں کو ہم لوگ کی تمام عبادت قبول کریں انشاءاللہ کل عید کے تیع عید کے احکام اور مسائل ذکر کریں گے قربانی کے بھی کچھ مسائل انشاءاللہ اس بھی ذکر کریں گے صلی اللہ علیہ محمد وعلى آلہ و صحبہ اجمعین